جی دوستو ہنڈا سٹی ڈاؤن موڈل آئی تھنک تین یا چار موڈل گاڑی ہے فرنٹ ویل جام کر رہی ہے یہ بہت زیادہ بغیر بریک کی بھی اگر ہلکی سی بریک لگا لیں تو بلکل پیچھے جاتے نہیں ہے تو ابھی میں نے اس کو کھولیا ہے اور آپ کو دکھاؤں کہ اس کا فالٹ جو پہلا فالٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر اس طرح ویل جام ہو جائے تو آپ نے کسی اور باس نہیں جانا سب سے پہلے ویل اتار کے کیلپر کھولیں گے ڈسک کیلپر کے بعد اس کو چیک کریں گے کہ آئی آئی لگتو نہیں رہے یہ اوکے ہیں پھر اس کی ہے سلائیڈنگ پن ہوتی ہیں یہ یہ دو عادت ٹھیک ہے جی یہ آپ کے فری ہونے چاہیے کیوں فری ہونے چاہیے میں آپ کو ویڈیو میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس کا فنکشن کیا ہے یہ فری ہوں گے تو آپ کا ویل گرم نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ فری ہے اور یہ جو نیچے والا ہے اس کو میں نے یہ بلکل جام اور اس کو بڑی مشکل سے میں نے اس کو نکھا لے ہیمر کر کے سکرو ڈیاور کے ساتھ یہ اس کی کنڈیشن ہے یہ دیکھیں بلکل اس کی صفائی کریں گے سلنڈر کی صفائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ فری ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ضروری ہے ویڈیو دیکھتے رہی ہے جی دوستو سلیڈنگ پنس ساف کر کے بھی لگا دی ہیں گریس لگا کے اور ابھی اس کو میں فٹ کر رہا ہوں فٹنگ کے بعد انشاءاللہ بھی رس کو شاڑ کر چیک کریں گے سلیڈنگ سپنس کا کام ہی ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا آخر میں کہ جب ہم بریک اپلائی کرتے ہیں تو یہ سلف اڈجسٹر بریک ہے اس میں کیونکہ سپرنگ نہیں ہوتا ریٹرن سپرنگ اس میں نہیں ہوتا جس طرح لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بریک اپلائی کرنے کے بعد یہ اس کے اندر جو ڈسک سے ہیں وہ وہاں سے پریشر آتا ہے پسٹن کے اوپر فلوڈ کا اور اس کو دبا کے اس کو چپکا دیتے ہیں اس کو بریک لگ جاتی ہے پھر آپ جب بریک پیٹل چھوڑ دیتے ہیں تو سیلف اڈجسٹر ہے اس کا چونکہ تھوڑا اس میں سپیس ہونا چاہیے ہوتا ہے فری ہونے کے لیے تو وہ سلائڈنگ پینس اس کو واپس اس طرح یہ دیکھیں مومیٹس کی ہو رہی ہے یہ جب بریک اپلائی ہوتا ہے تو یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں پھر جیسی پیٹل آپ چھوڑتے ہیں یہ واپس چلا جاتا ہے یہ تو یہ اس کی اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ آپ کی جو سلائڈنگ پینس ہے یہ فری ہونے چاہیے یہ جام ہوگی تو بریک بھی جام ہوگی ویل بھی گرم ہوگا اور ویسی چھوڑا سا فارڈ ہوتا ہے بندے کو ویسی پرشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ماسٹر سینڈر خراب ہو گیا ہے یا کیا شکر ہوگی تو اب یہ اس کو میں ٹائٹ کر کے ویل لگا دوں گا انشاءاللہ یہ گالی اوکے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کر کے شیئر لاجمی کریں دوستان کے ساتھ تاکہ میرے چینلز آپ کو ترہ ترہ کی ویڈیو ملتی رہیں گی اور آرڈی اویلیبل ہیں اس میں ہوم پلیسز ایٹمز کی ریپیرنگ مینٹن فریج واشنگ ماشین سلائی ماشین کڑھائی ماشین زیگ زیگ ماشین ویو پی ایس بیٹی چارجنگ ایشو واشنگ ماشین اوہن کوئی بھی آپ کو اگر گھر کے رننگ ایٹس میں کوئی فارٹ ہے تو آپ میرے چینلز سے آپ کو ویڈیوز آویلیبل ہیں وہ آپ سبسکرائب کر کے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ بہت سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کو ملے گا آپ کو بس یہ کہ جو مائنڈ ہے آپ کا ٹیکنیکل ہونا چاہیے تھوڑا بہت کام کے بارے میں آپ کو پتا ہو کام مشکل کوئی نہیں ہوتا اگر یہ ہیں کہ انٹرس سے ضروری ہے ٹھیک ہے جی یہ ہوگا ٹائٹ ابھی اس کو انشاء اللہ یہ ہوگی ہوگی ہے